اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرونیکل ٹیک اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی لیو وائرس کے بارے میں آئی لیو وائرس جو کہ پانچ مئی دوہزار کو پھیلا تھا اور یہ دنیا کے بترین وائرسز میں سے ایک ہے اس وائرس نے دس دنوں کے اندر دنیا کے دس پرسن کمپیوٹرز کو نفسان پہنچایا تھا اور صرف امریکہ سے اس وائرس کو ریموو کرنے کے لیے پندرہ بلیون ڈالرز دو تھے وہ امریکہ کو خرچ کرنے پڑے تھے اب یہ وائرس کرتا کیا تھا یہ ایک ای میل کے تھوہ یوزر کے سسٹم میں آتا تھا ملہب آپ کو ایک ای میل آتی تھی جس کا سبجیکٹ ہوتا تھا آئی لیو ویو اور ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی لوگ لیٹر فروم جو ٹیکس فائل تھی ایک لیکن وہ اصلاح میں ٹیکس فائل نہیں تھی وہ ایک ویجول بیسک کی سکرپٹ تھی ڈارٹ ٹیکس کے بعد ڈارٹ وی بی ایس اس کے اکسٹینشن تھی جو کہ وینڈوز کے یوزرز کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی اب جیسے کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں ویڈیوز میں جو پروگرامنگ لینگوڈز ہیں اس کو ہم ملیشیز کوڈ بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ویجول بیسک پروگرامنگ لینگوڈز کو استعمال کیا گیا تھا ایک ایسا کوڈ جنریٹ کرنے کے لیے جو یوزرز کے سسٹم کے لیے نقصان دے تھا اس پر جب یوزر کلک کرنا تھا اپنی ای میل کے اندر جب یوزر کو رسی ہوتا تھا تو یہ ایٹومیٹکلی یوزر کے جتنی بھی کنٹیکٹ لیسٹ سب کو سینڈ ہو جاتا تھا اور دن وہاں سے جو بھی اس پر کلک کرنا تھا یہ آگے آگے پھیلتا جاتا تھا اب جو بندہ اس لنک پر کلک کرنا تھا یا اس جو ای میل تھی اس پر کلک کرنا تھا وہ یوزر کے سسٹم میں آجاتے تھا وائرس یوزر کے سسٹم میں موجود .jpg, .jpeg, .mp3, .mp2 اور بہت ساری جو وائڈ کی فائلز وغیرہ ان کو ریپریس کر رہیتا تھا یہ اور پھر جب یوزر ان فائلز کو ایکزیکیور کرنا تھا جو وائرس تھا وہ بھی ایکزیکیور ہو جاتا تھا اور اس طرح یوزر کے سسٹم میں جو فائلز ہوتی تھی جو ویڈیوز آڈیوز وغیرہ ہوتی تھی وہ ڈیلیڈ ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی یہ وائرس جو ہے یہ وینڈوز کی ریجسٹری میں اپنی جگہ بنا لیتا تھا پھر جب یوزر جب بھی ریبوٹ کرتا ہے سسٹم کو تو یہ وائرس دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا تھا اب اس طرح کے اٹیشمنٹ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایمیلز آ رہی ہوتی ہے سپیم فولڈر کے اندر جس میں مختلف قسم کے لنک ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک انٹی وائرس انسٹال ہونا چاہیے جب انٹی وائرس انسٹال ہوتا ہے تو بہت سارے کیسز میں ہمیں وارنگ مل جاتی ہے کہ یہ کیوں ملیشیس لنک ہے اس پر کلک نہ کریں ہمارے یہ جو سپیم فولڈر اس کو اوپر اکثر لکھا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایمیلز پر کلک نہ کریں یہ نقصان دے ہیں لو وائرس جو تھا اس کو آئی لیو بھی کہتے ہیں لو بگ بھی کہتے ہیں تو یہ جب پھیلا تھا تو یوزر کو اس سے پتا چل گیا تھا جب یوزر کو پتا چل گیا تو اس کے بعد مختلف فارم میں یہ وائرس آنا شروع ہو گیا مطلب ایسی ایمیلز آپ کو مل رہی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاو ٹو آوائیڈ آئی لیو وائرس لیکن وہ اکسیوری وائرس ہی ہوتا ہے جب یوزر اس پر کلک کر رہا تھا تو پھر اس یوزر کے ساتھ وہی ہوتا تھا جو پہلے ہو رہا تھا یوزر کے ساتھ اس کے علاوہ مختلف فارم میں یہ آتا رہا بعد میں بہت سارے ایمیلزیشنز کو سکولوں کالجوں کو اس وائرس نے نقصان پہنچایا اور اس کو ریموو کرنے کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ آپ کو ڈونڈنی پڑتی تھی کہ آپ کو اس سسٹم کے لئے جو فائلز ہے ڈارٹ وی بی ایس کے نام سے وہ کہاں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے ان کو آپ ڈلیٹ کرتے ہوتے تھے اس کے علاوہ کچھ فائلز تھی مزید جن کو آپ ریموو کرتے ہوتے تھے اس کے بعد آپ کو اپنے سسٹم کو سکین کرنا ہوتا تھا اور دن ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ بہت حد تک اس وائرس سے بچ جاتے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو وائرس کا اٹیک ہے یہ تو اٹھارہ سال پہلے ہو چکا ہے اس کا کیا کام ہے اب اس سوڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آویرنس پیدا کی جائے جو ابھی اٹیک ہو رہے ہیں اب تک آپ کو لنکس مل رہے ہوتے ہیں یہ ایسے ملیشیس لنکس یہ ہیں جو آپ کے لئے ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کمپرمائز کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فشنگ کے اٹیک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو بینک ڈیٹیلز وغیرہ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے ایسے لنکس کے تھرو آپ کو کبھی بھی کئی پہ بھی کوئی ملیشیس لنک یا کوئی انہوں لنکس جس پر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو وہ نظر آئے تو اس پر کبھی کلک نہ کیجئے گا کیونکہ جس وقت تک آپ خود اعتیاد سے کام کرتے ہیں اعتیاد سے لنکس وغیرہ پر کلک کرتے ہیں اس وقت تک آپ کو کوئی ہیک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب آپ غلطی کرتے ہیں جب آپ ایسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں جو ملیشیس ہوتی ہے جو ٹرسٹس نہیں ہوتی وہاں پر آپ جب سوفٹ وغیرہ ڈاؤنر کرتے ہیں وہاں سے تو پھر آپ کے سسٹم وغیرہ کو خطرہ ہوتا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اون لائن ایکٹیوٹیز وغیرہ وہ رسک پر ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہمیں جانا آئی لگی وائرس کے بارے میں اور ابھی ابھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس وائرس کا شکار زیادہ سنگل لوگ ہوں گے شاید خیر تو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پر اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ